مجھے یقین ہے آپ نے ایسی چکن مسالے دار نہیں کھائی ہوگی تو آپ یہ ضرور بنائیے گا اور دیکھیں کتنا زبردستہ یہ مسالہ لگ رہا ہے اور کیا زبردستہ چکن لگ رہی ہے تو ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل مزدار سستے کھانے میں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی ریسپی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے گریوی چکن تو یہ مسالے کے ساتھ ہے اور اس طرح سے ہم پہلے اس کو مسالہ لگائیں گے چکن کو اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گ یہ تقریباً تین پاؤ کے قریب ہے تو اس میں ایک چمچ نارمل سا لسہ ندرک کا پیس ڈالا ہے آدھا چمچ اس میں لال مرچ پاورڈر ایک چمچ زیرا پاورڈر اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر اس میں ڈالا ہے اور چوتھائی چمچ اس میں حلدی گئی ہے اس کو حلدی ڈالنے کے بعد اس کے بعد آدھا چمچ میں نے نمک لیا کیونکہ ہم مسالے میں بھی یہ ساری چیزیں ڈالیں گے تو اس لیے کم کم ڈالا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر کے اس کو ہم آد گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ پہلے اس کا کام کر لیں پھر ہم بعد میں کام کرتے ہیں یہ ہو گیا اس کو سائیڈ میں رکھا ہے پھر ہم نے یہ چار سے پانچ پیاز لیے اس کو اس طرح سے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے موٹا موٹا کاٹنے کے بعد ہم اس کو باریک باریک پیسیں گے تو اس کو جو یہ میرے پاس گیجٹ ہے میں نے اس میں ڈالا اس میں اور اس کو باریک باریک پیس لیا جیسے وہ انڈے والی ہوتی ہے یا آپ خوگینے کے لیے کاٹتے ہیں یا جیسے جو وہ پیاز ہوتی ہے ویسے اس کو کر لیا پیاز پیس لیں گے ہم پیاز اب یہ دیکھیں پیس گئی ہے یہ اس طرح سے بارک بارک کرنی ہمیں اور چھوٹ چھوٹے سے اس کے چنگس بھی ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہ ایک ٹکڑا میں نے ادرک کا لیا ہے تین سے چار جوہیں میں نے لسن کے لیے اور دو ہری مرچیں اس کو ہم موٹا موٹا سا کوٹ کے اس کا ہلکا سا پیسٹ یا کہہ لیں یا جیسے کرش کرتے ہیں ویسا کر لیں گے تو میرے پاس یہ پتھر کی ہے میں نے اس کے اوپر کر لیا پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہماریاں تو جو ہے اس کو ہاون دستہ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ آئل دیا میں نے آئل میں نے تقریباً آدھا کپ لیا ہے کیونکہ کم لگا تو میں پھر بعد میں ڈال دوں گی درچینی کا ایک ٹکڑا ڈالا ہے چار سے پانچ لونگ ہیں چار سے پانچ کالی مرچیں اور ایک موٹی لائچی ڈالی ہے کیونکہ ہم پیساوہ گرم مسالہ بھی ڈالیں گے اس لیے میں نے تھوڑے کھڑے مسالے کم ڈالے ہیں اور جو یہ پیاز پیسی تھی یہ میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو جو ہے ہمیں ہلکا سا بھوننا ہے ہمیں اس کو کلر چینج کرنا ہے جیسے پنک سی ہو جائے اس کو جلانا نہیں ہے نہ ہی اس کو فرائے کرنے تو اس طرح ڈالنے کے بعد ہم اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں آپ آئل دیکھیں کتنا مناسب سا لگ رہا ہے اور اس میں اب جی جب پنک سی ہو گئی تو اس کے میں ڈال دیا پیسا نہیں تھا اس کو کرش کیا تھا موٹا موٹا اور وہ اس میں ڈال دیا اب یہ مسالہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے اس کے بعد ہمیں آدھا چمچ اس میں نمک ڈالیں گے کیونکہ نمک ہم نے اس میں بھی آدھا چمچ ڈالا تھا تو اس لیے اس میں بھی ہم آدھا چمچ ڈالیں گے تاکہ مسالے میں اچھی جب تک ہم نمک ڈالتے ہیں مسالہ اس سے گل جاتا ہے یہ ڈالنے کے بعد اس کے جو میری نیشن کیا ہوا تھا یہ 30 منٹ اس کو دیئے تھے اس کے بعد میں نے اس میں یہ ڈال دیا مسالے یعنی پیاز میں میں نے وہ مسالہ لگی چکن ڈال دی اور پھر اس کو اچھی طرح اس طرح سے بھون رہے ہیں جب یہ ہلکے سی بھوننے پہ آئے گی تو یہ دیکھیں ابھی اس میں ہو رہا ہے یہ مسالہ جو ہے اپنا پانی خود چھوڑے گا اور یہ سب چیزیں جو ہے مکس ہو رہی ہیں اور چکن دیکھیں کتنی شاندار سی لگ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد یہ دو ٹیماٹر لیے ہیں اور ان کو میں نے قدو کش کر لیا تھا یعنی پیسٹ بنا لیا تھا اگر آپ چاہیں تو آپ بلینڈر میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں تو دو ٹیماٹر لیا اس کا پیسٹ بنا لیا پیسٹ بنانے کے بعد اب یہ دیکھیں اس میں بھی شامل کر دیا اور اس کو اچھی طرح بھوننا شروع کر دیا اب اس کو کور کر کے تھوڑی در کے لیے رکھ دیا تقریباً دس منٹ بعد ہم نے یہ اٹھایا تو مسالہ بھوننے پہ آ گیا تو ہم اس کو پھر تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں دہی شامل کریں گے تھوڑا سا پہلے بھون لیں تاکہ جو بھی کچھا پان ہے وہ نکل جائے تو ایک پیالی میں نے دہی لیا دہی کو اچھی طرح پھیٹ لیا تھا پھیٹنے کے بعد میں نے اس میں دہی شامل کر دیا اب اس میں ابھی فیلحال تو ہم نے پانی نہیں ڈالا یہ اسی دہی کے ٹیماٹر کے اور چکن کا جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ اسی میں ہی گلے گا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے گل رہا ہے اور یہ اس کو پھر سے کور کر کے رکھ دیا ہم نے تاکہ یہ تھوڑا اور اسی میں ہی گل جائے تو دس منٹ وار پھر ہم نے اٹھایا تو یہ اس طرح سے اس کی شکل آ گئی ہے اور یہ بھوننے پہ تقریباً تیار ہے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے دیکھیں وہاں مسالہ کتنا شاندار اور گریوی دیکھیں کتنی اچھی سمودھ سی بن رہی ہے اور یہ بہت زبردست بنایا تھا اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک شیئر کمیٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چلے جی اب بھوننے کی باری آگئی ہے اچھی طرح ہم اس کو بھوننا شروع کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں مسالہ بوٹی سب کیسے لپتے ہوئے ہیں اور شاندار سی یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا مسالہ گریوی اور یہ دیکھیں تو چلے ہم اس میں کچھ اور مسالے ڈال لیتے ہیں جیسے یہ کالی میر ڈالی ہے پی سیوی ہم نے ثابت بھی ڈالی ہے اور یہ تھوڑی سی پی سیوی ڈالی ہے یعنی چوتھائی چمچ اور چوتھائی چمچ ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے یہ اس طرح سے گرم مسالہ ڈالا اس سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے اور یہ چھٹکی بھر جائفل جائویتری ڈالی ہے اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی آپ کے سالن میں اور خوشبودار مسالہ گریوی چکن آپ کو کیسا لگا ہے ضرور بتائیے گا اور جو ہے تھوڑا سا میں نے اس کو پانی ڈالا ہے کیونکہ تھوڑی سی گریوی کرنی ہے اگر آپ بھناوا کھانا چاہیں تو ویسے رکھ دئیے گا اگر آپ کو تھوڑا سا مسالہ چاہیے گریوی چاہیے کیونکہ بچے روٹی کے ساتھ گریوی مانگتے ہیں آپ اس کو پراتھے نان چپاتی کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کریں چکن ہماری گلچوکی ہے بہت زبردست سی گھلی گھلی سی اور یہ بہت اس کو تھوڑا سا میں نے دم لگایا دم لگانے کے بعد تو یہ ہو گئی ہے تیار پھر ہم اس کو ہری میرس سے گارنش کریں گے اگر آپ کے پاس دھنیا تو آپ اس پر بہت سارا ہرہ دھنیا ڈالیں اور خوبصورت سا خوبصورت سا یہ کھانا آپ انجوائے کیجئے اور پھر مجھے بتائیے گا تو چلے ملتے ہیں کسی نئی چیز کے ساتھ کسی نئی رہ سبے کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت ہوکے اللہ حافظ